بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کے بارے میں جو دودھ پلانے والی عورت ہے اس کے لیے ایک بہت ضروری مسئلہ کل میرے پاس فون آیا تھا کسی نے پوچھا تھا تو مجھے یاد بھی آ گیا تو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو آپ تک پہنچا دو بنا کر تاکہ آپ تک محفوظ بھی رہے صحیح مسئلہ بھی آپ جان سکیں تو یہاں پر میں روزے کے بارے میں بھی بتاؤں گا اس کے ساتھ وضو کا مسئلہ بھی اسی کے زمین میں بتاؤں گا عورت اگر روزے کی حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلا دے گی تو کیا اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ فاسد ہو جائے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا کیا مسئلہ ہے مسئلہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ بلکل آپ کو کلیر کر کے بتا دوں کہ روزے کی حالت میں بچے کو دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے وہ دن میں دس مرتبہ پلا دے دن میں صبح کے وقت پلائے یا شام کے وقت پلائے دوپہر کے وقت پلائے کسی بھی وقت بچے کو دودھ پلانے سے عورت کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے دوسری بات یہ تھی میں نے کہا تھا زمن میں بتانے کے لیے وہ یہ ہے کہ کیا دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی وضو کر کے ہے باوضو عورت ہے وضو کر کے آئی ہے وہ بچے کو دودھ پلا دی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اس کا دوبارہ وضو کرنا پھر ضروری ہو جائے گا نماز کے لیے کیا مسئلہ ہے صحیح مسئلہ یہ ہے جو مسئلہ روزہ کا ہے وہی مسئلہ یہاں پر وضو کا بھی ہے یعنی وضو بھی اس سے نہیں ٹوٹے گا جتنی مرتبہ پلا دے ایک پستان سے پلائے دوسرے پستان سے پلائے ایک بچے کو پلائے دس بچوں کو پلائے کسی کو بھی یعنی جتنے بچوں کو پلائے کسی بھی وقت پلائے جتنی مرتبہ پلائے کسی بھی حال میں دودھ پلانے سے عورت کا وضو نہیں ٹوٹے گا یہ دو مسئلہ بہت ضروری تھا میں نے کلیر کر دیا ہے آپ کو واضح طور پر بتا دیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں